موسیقی اسلام علیکم ونٹر نیوز کے ساتھ میں ہوں انمول خالد آپ دیکھ رہے ہیں ونٹر نیوز آئے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیلڈائنس پر اسلام آباد میں افغان مہاجرین کے حوالے سے منقی تقریف سے خطاب کرتے ہوئے امران خان کا کہنا تھا افغانستان کے عوام امن کے مستحق ہیں اور ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں دعا ہے کہ افغانستان میں امن مذاکرات کامیاب ہو کیونکہ افغانستان میں بے امنی کسی بھی طرح پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے امریکہ کے نمائدہ خصوصی برای افغان امن امن ظلم خلیل سات کی باس ان کا اتمنان ہوا کہ امریکہ ماضی کی گلتی نہیں دہرائے گا چین میں کرونا وارث سے ہلاکتوں کی تداد ستر سو سے تجاوز کر گئی چپ کے متاثرہ فراد کی تداد بھی ستر ہزار سے زائد ہو چکی ہے خواتین سے متعلق حقوق میں نرمی کے بعد سعودی خواتین نے عوامی مقامات پر سگرٹ نوشی بھی شروع کر دی کرونا وارث کی صورتحال کے پیش نظر اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ برائے صحت نے چین گیگ دورے کا اعلان کر دیا عالمی مالی آسی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ چین سے پھیلنے والا کرونا وارث دو ہزار بیس میں عالمی ترقی کی شرفہ کو متاثر کر سکتا ہے پاکستان کے ٹین سٹار اصاب الحق نے نیو یورک اوپن کا ڈبلز ٹائٹل چیت لیا پندرمی چولستان جیپ ریلی میر نادر مگزی نے اپنے نام کر لی جبکہ خواتین کی کیٹیگری میں دشنا پٹیل فاتح قرار پائی کبرڈی ورلڈ کپ کے فائنل میں پاکستان نے بارت کو اشکست دے کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ڈراما سیریل اہد وقع پر پبندی کے لیے لاہور ہائی کوٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر اور بانی رہنمان نئی ملحق کے انتقال پر جہاں سیاست دان اور دیگر افراد اظہار افسوس کر رہے ہیں وہاں داکارہ مائرہ خان اور میوی شجاعت نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے ہر لائنز آپ جان چکے مزید خبروں کی تفصیلہ چانے کے لیے دیکھتے رہے گا ونٹین نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں مزید جوائن بھی کر سکتے ہیں فیسبوک اور یوٹیوپر